مانگال میں تیسری بار ستہ سمالتے ہی ممتہ برنڈ جی نے کورونا سے لڑائی کو پراتھ مکتہ ضرور بتایا لیکن کیندر کو بھی نشانے پر لینے سے نہیں چکی نیوز ایٹین کی آشکہ سنگھ کی ریپورٹ ہے کہ انہوں نے ایک بار پھر ویکسین دوا اور آکسیجن کے مددے پر کیندر سرکار کو گھر لیا ممتہ نے پردھان منتری کو ایک چٹھی لکھی جس میں ان چیزوں کو مہیا کرانے کی مانگ کی اور دعویٰ کیا کہ ویکسین ابھیان کے تحت دوسری ڈوز ان کی پراتھ مکتہ ہے لیکن کیندر سرکار سے ٹیکے کی تین کروڑ ڈوز مانگنے کے باوجود راج کو ملی صرف ڈیڑھ کروڑ ممتہ نے پردھان منتری سے اپیل کی ہے کہ نیتیوں میں بھی پار درشتہ لائی جائے کیونکہ بنگال سے آکسیجن کی کھیپ لگاتار باہر لے جائے جا رہی یوپی کے چندولی کے سے چوکانے والی تصویریں سامنا ہی ہیں وہاں پولیس کے سامنے ہی دو پکشوں کے بیچ نہ کیول پتھرہ ہوا بلکہ ڈنڈوں سے جم کر مار پیٹ بھی ہوئی آروپ ہے کہ پنچائی چناپ میں ملی جیت کے بعد اے پکش نے دوسرے پکش کو لڑائی کے لیے اکسایا جس کے بعد دونوں پکشوں کے لوگ ایک دوسرے پر ڈنڈے برسانے لگے حیرانی کی بات یہ رہی کہ وہاں موجود پولیس بھی انہیں آپس میں لڑنے سے نہیں روک پائی دیکھتے ہی دیکھتے گاؤں جنگ کا میدان بن گیا مار پیٹ کے ساتھ ہی دونوں طرف سے پتھراب بھی شروع ہو گیا تب جا کر پولیس والوں نے انہیں سمجھانے کی کوشش کی لیکن کسی نے بھی ان کی بات پر دھیان نہیں دیا دونوں پکشوں کے بیچ کافی دیر تک مار پیٹ ہوتی رہی بعد میں جب پولیس کی اور ٹیمیں وہاں پہنچی تب جا کر ہنگامہ شانت ہوا خبر ہے کہ اس لڑائی میں کئی لوگ غائل ہوئے جنہیں اسپتال میں بھرتی کروانا پڑا مدر پردیش کے آگر مالوہ سے حیران کرنے والا ایک ویڈیو سامنے آیا جہاں سنترے کے بھاگیچے میں کورونا مریضوں کے علاج پر پرشاسن نے سختی بھرتی بتایا گیا کہ جھولا چھاپ یعنی بینہ کسی ڈگری والے ایک ڈاکٹر نے بھاگیچے کو یہ اسپتال بنا دیا اور وہاں کورونا کے لکشن والے مریضوں کا علاج کرنا شروع کر دیا جانکاری ملتے ہی پرشاسن کی ٹیم نے اس بھاگیچے میں چھاپا مارا جس سے وہاں ہڑکم پچ گیا اس سے پہلے کی جو تصویریں وہاں سے آئیں وہ اور ڈرہا دینے والی تھی سنترے کے پیڑوں کے نیچے مریضوں کی لمبی کتار دکھی ہر پیڑ کے نیچے کچھ مریض نظر آئے جو زمین پر لیٹے تھے اور انہیں گلوکوز چڑھا جا رہا تھا بتایا گیا کہ ان سبھی مریضوں کی دیکھ بھال وہ جھولا چھاپ ڈاکٹر اور اس کے کچھ مددگار کر رہے تھے جو پرشاسن کی ٹیم کے وہاں پہنچنے سے پہلے ہی پرار ہو گئے بنگال میں چناوی نتیجوں کے بعد بھی ہنسا کا دور نہیں تھم رہا اسی کڑی میں ایک گھٹنا بیرکپور زلے میں ہوئی جہاں بیجے پی کے کارکرتا کے مکان پر بم سے حملہ کیا گیا جس کا ایک ویڈیو بھی سامنے آیا جس میں کچھ لڑکیں مکان پر بم پھیکتے نظر آئے اس گھٹنا کی بات کی جو تصویریں سامنے آئیں اس میں بیجے پی کارکرتا کے مکان کی کھڑکیوں کے شیشے ٹوٹے ہوئے دکھائی دیئے جبکہ دیوار پر بم سے حملے کے نشان بھی ساف نظر آئے اس حملے کا آروپ ٹی ایم سی سمردکو پر لگا غنیمت یہ رہی کہ اس حملے میں گھر میں موجود کسی بھی صدرسے کو کوئی چوٹ نہیں آئی یوپی کے ایٹا میں اے ایس پی کی کرونا سے موت ہو گئی یوپی کے ایٹا میں اے ایس پی کرائیم راہل کمار کا کرونا سے ندھن ہو گیا بتایا گیا کہ بیٹے کئی دن سے وہ اپنے گھر پر ہی کرونا کا علاج کروا رہے تھے لیکن اچانک طبیعت بگڑنے پر انہیں زلہ اسپتال میں بھرتی کروایا گیا تھا ڈلی کے وکازپوری علاقے میں یوکے نرسنگ ہوم کے سٹور روم میں آگ لگ گئی آگ لگنے کے بعد وہاں بھرتی سبھی مریضوں کو سرکشت باہر نکال لیا گیا حالانکہ وہاں پہنچے دمکل کرمیوں نے وقت رہتے آگ بجھا لیا اتر پردیش میں لاغو کرونا کرفیو کو سوموار سبح سات بجے تک کے لیے بڑھا دیا گیا اس دوران وہاں پہلے کی ہی طرح ضروری سیواؤں پر چھوٹ جاری رہے گی اترہ کھنڈ میں باہر سے آنے والے لوگوں کو اپنی آرٹی پی سی آر کی نیگٹیو ریپورٹ دکھانی ہوگی راج سرکار نے بڑھتے کرونا خطرے کو دیکھتے ہوئے یہ فیصلہ لیا